سواست سیماؤں کو سرکار بہتر بنانے کے لیے تمام یوجناؤں کا لاب جنتہ کو دے رہی ہے لیکن ان کا لاب جنتہ کو پروپر طور پر نہیں مل پا رہا ہے کچھ ایسا ہی معاملہ سمدوائک سواستکندر بیوہ کے انترگت آنے والے اپ سواستکندر اور اطالبیں دیکھنے کو ملا ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر تیناس سواستکر بھی کبھی نہیں آتے ہیں آپ اس تصبیر کو دیکھیں اس تصبیر میں کس طرح سے یہ جر جر عوستہ میں سواستکندر جی رہا ہے یہ سواستکندر ان گریبوں کو لیے بنایا گیا تھا جو امیر نہیں ہے جن کی آمدنی ڈیڑھ سو دو سو روپے سے زیادہ نہیں ہے اگر ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو اس سواستکندر میں لائے جائے یہ سرکار کا میسن تھا لیکن اس سرکار کے میسن کو فیل کرنے کے لیے یہاں کے سواستکر میں ہی کافی ہے جی ہاں اور اتال کا یہ سواستکندر برسوں سے اوپن نہیں ہوا ہے یہاں پر دوائیں کس طرح سے بکھری ہیں اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں یہاں پر تینات اینم سے جب ہماری سمبادداتا نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم حبتے میں تین دن ڈیوٹی کرتے ہیں باقی دن وہ کہاں رہتی ہیں اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے جی ہاں جب اس معاملے میں سمدوائک سواستکندر کے ادھیچک سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں پتا ہے کہ یہ سواستکندر سنشالی تھا یا نہیں ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سمبادداتا نوساد خان کی یہ ریپورٹ سواست سیواؤں کو بہتر بنانے کے لیے سرکار تمام دعوے کر رہی ہے لیکن دھراتر پل اس کی استثیتی بدحال بنی ہوئی ہے بھلے ہی سووے کے سواستمندری برجیس پاٹک لگتار اسپطالوں کا نیرچھڑ کر سواست بیوستہ کو بہتر بنانے کا پریاض کر رہے ہیں لیکن اسپطالوں کی بدحالی کا عالم یہ ہے جو دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے دومریہ کے انتحصیل چھیدر میں استثیتی یہ ہے کہ سامودائک سواستکندر بیوہ کے انترگت سواست افکندر ہے اور آتا ہے وہاں کی بدحالی کا عالم یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست گندگی یہاں پھیلے ہوئی ہے سفائی کا کوئی یہاں نہیں ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں سفائی کا کوئی عالم نہیں ہے افکندر کی بدحالی کے سمبند میں اے نم سریتہ سے جب بات کی گئی تو بتایا کہ تین دن ہماری ڈیوٹی رہتی ہے جب سامودائک سواستکندر ادھیشک بکاس چودری سے بات کی گئی تو افکندر سنچالی تھا یا نہیں تو صاحب کچھ بھی بولنے سے کتراتی نظر آئے کیا صرف صبح اور سام کا فوٹو گروہ میں ڈالنے سے کار ہوتا ہے جمعیدار ادھکاریوں کی وجہ سے سواستکندر بیفل نظر آ رہا ہے کیا یہاں کوئی ڈاکٹر یا اہنام کبھی اس کا تحلہ کھلتا ہے آتے ہیں نہیں نہیں کبھی کبھی کھولا ہی نہیں یہ صرف گندگی کا گھر ہے اور کیا بولتے ہیں تین ایونی کی جگہ ہے بس اور اس کے علاوہ یہاں نہ کوئی کبھی آیا ہے نہ دیکھنے آیا ہے یہ سب سے بنوان کر اسے چھوڑ دیے سرکار تمام سدھائی رہی ہے سواست بیبھاگ کو لے کر کہ گرام پنچائیتوں میں اچھی سواست سوائے رہیں تو آپ لوگوں کا اس سے مطلب لاب نہیں ملا ہے کبھی لاب کیا تھی پیسے دیکھنے کے لئے اس سے دھیان بھی کوئی نہیں دیتا میرے کعال سے بند رہتا ہے نہ کبھی کوئی آیا ہے دیکھنے کیا ہوا بھی تھوڑے دن پہلے میرے کعال سے کوئی دو تین دن کے لئے آیا تھا دو گھنٹے کے لئے کھولا تھا ابھی پھر سے بند ہو گیا